گیان واپی کے پیچھے پر چکا ہوں جب آپ پوچھیں گے مہنگائی کنٹرول کیوں نہیں کر رہے موڈی جی آپ تو بولیں گے کیا میں نے رام مندر نہیں بنا دیا کوئی غریب بولے گا کہ کسان کو اس کی دھان کی خیمت نہیں مل رہی ہے تو موڈی جی بولیں گے میں اب گیان واپی کے پیچھے پر چکا ہوں جب بچے جا کر بولیں گے موڈی جی سکول نہیں کھولے گئے تو موڈی جی بولیں گے کیا میں مدرسوں کا سروے نہیں کر رہا ہوں معنی ہر چیز کو ہم سے جور دیتے پھر اوپر سے اویسی آئے گا تو اویسی احسا کرے گا اویسی بھرکاو باشن دے گا ارے سنو میری بات کو میری فطرت میں نہیں ہے کہ میں کسی سمودائی کے خلاف بولوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں میں خوران کو سنت کو ماننے والا ہوں تو میں کیسے کسی کے خلاف کسی کے مذہب کے خلاف بول سکتا ہوں ہاں مجھے فقر ہے کہ میں مسلمان ہوں اور جب تک اللہ زندہ رکھے گا مجھے فقر رہے گا کہ میں مسلمان ہوں مگر کیا میں کسی سمودائی کا خلاف ہوں کبھی نہیں تانا رہوں گا انشاءاللہ میری للائی انصاف کی للائی ہے جب آپ کو چاند سورج مل سکتا ہے تو مجھے نہیں مل سکتا جب دوسروں کو سب سممان ملتا ہے تو مجھے سممان نہیں ملے گا جب دوسروں کی جان کی قیمت ہے تو میری جان کی قیمت نہیں ہے یہی تو میری للائی ہے کہ برابرہی کی للائی ہے حصداری کی للائی ہے سممان کی للائی ہے اور اسی پر ہم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ وہ اسی بھڑکا باشن دیتا ہے اگر سچائی کو بیان کرنا بھڑکا باشن ہے سن لو پرساشن والو سن لو شوک گھلوٹ کے چنچو جب تک میں زندہ رہوں گا سچائی کو بیان کرتے رہوں گا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں بی جے پی کی سرکار دیش میں ہیں اور دیش کے پدان منتری نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ بھارت کے یواؤں کا مقدر وہ بے روزگاری بنا کر رکھ دیں گے جتنے یواؤں پورے وش میں پوری دنیا میں اگر یواؤں بے روزگار ہے تو بھارت میں ہے مگر دیش کے پدان منتری سے آپ پوچھو نوکری کے بارے میں تو بولیں گے بھائیوں بہنوں چائے پی لو نوکری کسی کو نہیں ملتی جب آپ پوچھیں گے مہنگائی کنٹرول کیوں نہیں کر رہے موڈی جی آپ تو بولیں گے کیا میں نے رام مندر نہیں بنا دیا کوئی غریب بولے گا کہ کسان کو اس کی دھان کی خیمت نہیں مل رہی ہے تو موڈی جی بولیں گے میں اب گیان واپی کے پیچھے پر چکا ہوں جب بچے جا کر بولیں گے موڈی جی سکول نہیں کھولے گئے تو موڈی جی بولیں گے کہ ہمیں مدرسوں کا سروے نہیں کر رہا ہوں مہنگہ ہر چیز کو ان سے جور دیتے تو دیش کے یواؤں کو راجستان کے یواؤں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ان کو بی جے پی نے کیا دیا اور ان سے کیا چھین لیا اگر کوئی بچہ سکول کو جاتا ہے وہ پنسل اگر خریدتا ہے تو پنسل پر دیش کے پدان منتری نے اس پر جی ایسٹی لگا دیا پنسل کے اوپر کتاب کے اوپر اور دیش کے پدان منتری بولتے ہیں من کی بات میں کہ ٹینشن مت لو امتحان میں وہ ماباپ پر ٹینشن میں مر رہے موڈی جی وہ اپنے بیٹی اور بچے کے سکول کو بجانے کے لیے اس کے پنسل پر آپ نے جی ایسٹی لگا دیا کتاب پر جی ایسٹی لگا دیا چامل کا پیکٹ جی ایسٹی ڈال کی پیکٹ جی ایسٹی تیل کا ڈبا جی ایسٹی اب خالی سانس لینے پر جی ایسٹی لگانا باقی ہے تو یہ ان کا ریکارڈ رہا ہے